فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُ لَنَا لِعِجَابَتِهِ اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الْقَرِيم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا لَآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا تَقْحَرَ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسُ وَالضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا اے سورت الدُحَا ہے سورت در نمبر اترانویں دحا چاشتے وقت نوکے دن جو دوں سورج دی روشنی پھیل جاوے او دی قسم گھا دی اللہ پاک نے وَالضُحَا دُحَا دی قسم وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا اور رات دی قسم جو دوں او دا نیرہ پھیل جائے مَا وَدَّاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا اے نبی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا تا تا رب نے تا نچھڑیا تے نا تا رب نے تا رب tilنال نراز ہویا تarentنا غصے ہویا وللاخراتو خیرو لکا من العولا تے آخرت یعنی دوسری حالت اگلی حالت تا باستے پہلی حالت تو زیادہ بہتر ہے ایک دنیا تے آخرت دہ بھی معاملہ ہے تے جس کنڈیشن دے وچ اے آیت نازل ہوئی او دے وچے کیا گیا ہے کہ تسی پریشان نہ ہو اگے آن والے ہی وقتیں تسی بہتر محسوس کرو گے وَلَسَوْفَ يُعْطِئِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ تے جلدی تاڑا رب تانو عطا کرے گا تانو دے وے گا تے تسی خوش ہو جاؤ گے اس تبا جڑی تین آیتیں آرہی ہیں اے سورت دے وچ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دہ بیانے آپ دی زندگی دے پہلے چالیس سال وَي دے شروع ہونتے پہلے پہلے فرمایا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا کیا آلدہ نے تانو یتیم نہیں پایا تے پناہ دے دیتی حفاظت کیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تانو پتا ہے کہ اس دنیا جے کی یتیم بچے دی حسی اتنا تشیف لے آئے اس وستے کہ انہ دے اس دنیا چان تو پہلے انہ دے پیدا ہون تو پہلے اللہ نے انہ دے والد عبداللہ نو چکلے ایسے پر عام یتیم نیسن کہ جدہ کوئی بالی وارث نہ ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے والد کر رہا ہے کہ فاوہ انہیں پناہ دیتی انہیں افاظت کیتی سب تو پہلے کام تا یہ ہویا کہ آپ دے دادا عبدالمطلب نے اس پوتے دے واسطے اپنے دیتی خاص محبت محسوس کی تھی تو سکھو گے جی پوتے پوتے انہوں دادے پیار کر دے رہے پہلا پوتا وہ واقعی بڑا پیارا ہوندہ پر جون جون سسلہ چل دے اندہ ہے اور جدے بارہ یارہ پتر ہون اور عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والے سب تو چھوٹے ہون تو دے درجنا پوتر ہونگے پہلے لیکن اے دے باوجود دادا عبدالمطلب نے اپنے اس پوتے دے واسطے غیر معمولی محبت دلچ محسوس کی تھی ستوے دن عبدالمطلب لے کے حرمج گئے تو مکہ دے سردارہ نے کہا کہ میں اپنے اس پوتے دے نام محمد رکھے صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا مطلب ہے تریف کیتا گیا حمد کہنے دے نا تریف نوں محمد تریف کیتا گیا تو انہوں نے کہا جی میں اس بچے دے نام محمد رکھے اور میں نے امید ہے کہ یہ دی بے حد تریف کی دی جائے گی اور وہ سچ سوچے ایسی ہونے ہیں عبدالمطلب نے سچ کیا سی کہ جنی تریف ساڑے پیارے پیغمبر تھے ہوتے ہیں جنیاں کتابہ لکھی ہیں گئی ہیں جنیاں تقریرہ ہوئی ہیں شاید اور کسی دی منی ہوئی ہیں محمد عربی زباندہ لفظ سی ترجمہ سارے ہیں سردانہ انہوں اندہ سی پرے عرباندہ عام نام نہیں سی انہوں نے عام نام عبداللہ اسرائی موننس نام طلحہ حمزہ عبادہ عسامہ حزیفہ اس سارے کی ان اے مردن دنائن لیکن اخیر تے گول تے لگی یہی موننس دی علامتوں دی پر عبدالمطلب نے اپنے اس پوتے دے نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم تکیا مکہ سردارہ نو کہ میں نو یقین ہے کہ دی بے حد تریف کیتی جائے گی عرباندہ بھی ایک دستور سی کہ وڈے کران دے بچے وہ مامان دے کول نہیں بلکہ دائیاں دے کول جا کے پل دے سن پنڈانچ ایک تا ہوا دا یہ فائدہ ہوا دا سی کہ کھلی فضاء مل دی سی بچے سید مان دون دے سن دوسرا فائدہ ایسی کہ عرباندہ اپنی زبان تے بڑا ناز سی وہ اپنے سے بات دوسرے نو عجبی کہنے سن گھونگے ایک ہی بولنا جانن جس طرح یوپی دے لوگ وہ سمجھ دیں کہ جی زبان تاسی بولنا جاننے ہیں اسی اہل زبان ہیں تو باقی سارے بے زبان ہی ہیں تو عرب سمجھ دے سن کہ باقی سب گھونگن عجبی گھونگا چونکہ مکہ جیسی وہ حج دی جگہ سی تو پورے عرب تو لوگ حج کرن وستے آن دے سن اپنی اپنی زبانہ دے نال تو شہر دی زبان جڑی سی وہ پیور نہیں سی خالص نہیں سی تو وہ جڑی بار لے شہران دی زبان دوسریا تھا وہاں دی زبانہ دے ویچ مکس ہون تو بچان وستے وہ بچے نو پنڈ پہ دے دے سن جیسے خالص عربی زبان بولنی انو آ جاوے اس مقصد دے واسطے اللہ تعالیٰ نے اے شرف دائی حلیمہ نو دیتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا دائی دودھ پیتا جاکے تے انہا دی گودی چپلے وہ بیان کر دیا کسی پنڈدیاں کچھ عورتہ مکے گئی ہیں کہ کوئی بچا گودی لے آئیے ساریاں عورتہ نے بچے لے لے میں نے کوئی بچا نہ لبا تو میں سوچا خالی ہاتھ جاننا نو بہتر ہے کہ میں یتیم بچے لے لوں پر جو دو ہی میں بچا گودیچ لیا تو میں نے محسوس ہوا کہ اللہ نے میری چھاتیاں نو دودھ نل پار دیتا ہے تے ساڑھے کردے جو غربت سی اور میری سواری بڑی کمزور سی تے جانے آئے میں سب تو پچھے ساتھ آن لگیاں میں سب تو اکیسا اس بچے نو میں لے کے کار آئی صلی اللہ علیہ وسلم تے میری بکریاں دودھ دین لگ پئی ہیں تے بڑیاں برکتاں ساڑھے کردے ہوئے چاہیئیں جدو بچے دی عمر چار سال ہو گئی تے میں بچے نو واپس ماں کو چھڑن گئی پر میرا دل نے اسی بچے نو چھڑن دو ایڈا پہنے اس بچے نو پیار ہو گیا سے تے بچہ ماں دی گودیچ دیکھے میں کیا باجی میں کی خیالے تاڑا دیکھو بچہ ما شاہ اللہ کیڑا تندرستے کنہ سیت ماندے اے دو سال ہو نا میں اپنے کو رکھ لما ہے نو درہ ہو تکڑا ہو جاوے تے آپ دی والدہ نے بچے دے داتے دے نامشورہ کر کے دو سال ہو رکھن دی اجازت دیتی لیکن جدو آپ دی عمر پنچ سال دی ہوئی تو کچھ ایک ہو جا واقعات پیش آئے کہ جدن دائی حلیمہ ڈر گئی ہیں کہ بچہ میرے ذمہ نہ پہ جاوے تو جا کے واپس ماں کو چھڑ رائی ہیں جدو آپ دی عمر چھے سال دی ہوئی تے او دادے دی اجازت دے نال بچے نو بچے دی باپ دی قبر دی زیارت کرانا ویسے لیکے مدینے گئی ہیں تے اوٹھے ہی انہاں دا باپسی تے انتقال ہو گیا ایک گنیز نال سی او کہن دیئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں نوہلان ماں تو بول دی کیوں نہیں جو آپ کیوں نہیں دین دی تے نال رون اندازہ لاؤ کے چھے سال دا بچہ باپ پہلے کوئی نہیں سر تے تے ماں بھی چلی گئی تے غم تا بھارا ایک چھے سال دا بچہ بھی بڑا حساس ہوندہ ہے وہ غم محسوس کردہ ہے جدائی محسوس کردہ ہے تے خاندان دے روایت دے مطابق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیریکٹ اپنے دادے عبد المطلب دے دی سپر ویگن ہی چلے گیا اونا دی سپرستی چلے گیا جس طرح میں کہا ہے کہ اللہ نے دادے دلچی ایڈان واسطے غیر معمولی محبت پائی سی مکہ دے وچ کعبے دے آسے پاسے سردارہ نے دڑیاں وشدیاں سن اور عبد المطلب بھی سردار سن انہوں دے بھی دری وچھی ہوندی سی جتے آکے جس طرح ساڑے پینڈا ہیں دے ڈیرے ہوندے نا چودریاں دے تے انہوں دا ڈیرے ہیں تے پیڑے وچھے ہیں کرسیاں وچھیاں یہ ہیں منجیاں وچھیاں یہ ہیں موڑے پہ اُتھے چوئسہ بھی بیندے آکے تے انہوں دے سارے حواری بھی آکے بیندے اس دری دے آسے پاسے بچے کھیڑ دے سن پر دری دے کونی سے چڑھ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُو کھیڑ دے دری تے بچے جانسان تے باقی ہے نا دے کزن پیڑے در ہوئی دادے دی دریئے دادا کہنے سی نہیں کوئی نہیں انہوں آنے دے پر اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ جو دوں آپ دی عمر اٹھ سال دی ہوئی تے دادے نوی اللہ نے بلا لیا اس بعد اخیر آپ دا ایک تایا ابو طالب خاندان دے سربراہ بن گیا اور خاندانی روایت دے مطابق یتیم بچہ او خاندان دے وڈے دے سپرویین دے بچوں دا سی لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو طالب دے سپرویین ہی چلے گیا ابو طالب کوئی میرے آدمی نہیں سی لہذا او اپنی اس پتیجنو سلور سپون دے بچ نال نہیں کھوا سکیا لہذا آپ نو بچپن دے وچ بڑی سخت منت کرنی پہی اور آپ نے خود فرمایا بخاری دی روایتے کہ میں بہت تھوڑے معافضے تھے فلانک کرانے دے جانور چراندہ رہا اور جانور چرانا پنجاب دے وچ نہیں مکیج جتھے عام ٹیمپریچر کم جاتا ایک ونجا ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاندہ ہے پنجا ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاندہ ہے اتھے جانور چرائے جدھوں آپ تھوڑے جائے بڑے ہوئے تے ابو طالب دنال کچھ تجارتی سفر بھی آپ نے کیتے اور ایک سفر دے دوران ایک عیسائی راہب نے پچھان بھی لیا تے ابو طالب نے کہا ان واپس لے جا یہ کسی یودید نظر پہ گئی تو ان نقصان پچھائے گا جدھوں تھوڑے جو حربت دے ہوئے تے ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو یعنی اپنے پتی جے عبداللہ نو تجارت دے پیشے دے نال جوڑ دیتا آپ کو سرمایت ہے انہیسی کی تجارت کر دے تاجر نہیں سن تجارت دے پیشے دے نال جوڑے ہوئے سن آپ دوسرے ہندہ مال لے کے جاندے سن اور اوہ دیچو کوئی کمیشن مل دی سی اپنو اوہ مال ویچن دی اس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام کمایا جلدی مکیج مشہور ہو گیا کہ اے جڑا حشبین دا مونڈا نا صلی اللہ علیہ وسلم اے اپنا سوڑا ویچن ویچن چوٹنی بولدہ اور بڑا ایماندار جے اپنے مال دا نقص پہلے دس دن دا ہے بیچن دو تیوڑا نے دو نام دیتے اس صادق تے علمین سچا تے کھرا ایماندار مکیجے دے بیچ ایک بڑی مالدار خاتون سی دو دفع دی بیوہ سی خدیجہ بنت خویلت رضی اللہ تعالیٰ نا انہوں بھی باپ دی وراست دے جو بہت مال ملیا سی مکیری سب تو مالدار خاتون سی انہوں نے بلایا محمد بن عبداللہ نو صلی اللہ علیہ وسلم تکیا کہ تُسی میرا مال لے کے جاؤ میں تنو باقیاں تو دگنا نفع دیا گی تنال ایک اپنے پتی جنو پیجیا ایک اپنے غلام نو پیجیا کہ جو ایک اوے تُسی ہو کرنا ہے پس انہوں دیکھنا ہے کہ بندہ حقی ہے بڑی شورت سنی ہے دی بڑی نیک نامی سنی ہے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مال لے کے گئے تے واپس آکے انہوں نے پائی پائیدہ حساب دیتا قدیجہ نو تھی اندازہ ہوگا گڑا سنیا سی کہ یہ بڑا کھرا ہے بڑا دیانت دار ہے واقع دیانت دار ہے انہیں دگنا نفع دیتا پھر اپنے غلام میسرہ نو بلایا بھر تن دس تن کی دیکھیا ہے اس بندے چھ انہیں کہا میڈم جو کچھ اس بندے دے بارے سنیا سی وہ تو کچھ بھی نہیں سیئے تھے بہت اگئے ہوس تو سچا بھی کھرا بھی اور سیانہ بھی بہترین فیصلے کرنا لے حضرت خدیجہ بہت امپریس ہوئی ہے تیر انہیں پھر پیغام پہ جانے پہ کھر صلی اللہ علیہ وسلم ور شادی دا پنجی سال دیو مریش حفظ خدیجہ نا شادی ہوئی تو فرمایا کیا اللہ نے تانو یتیم نہ پایا کیا پناہ دیت تھی حفاظت کی تھی وَوَجَدَكَ دَوْلًا فَحَدَا آپنو دَوْل پایا تانو دَوْل پایا تیر رستہ دخاتا یہ دی وزاعت میں بات کرنگا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَغْنَا غریب پایا تنگ دست پایا تیر غنی کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلے دن تو غریبہ ننال پیار سی مصیبت دے وے جڑا بندہ ہوئے او دا خیال رکھ دے سن پر آپ دے کول سرمایہ کوئی نہیں سی لہذا دو کم آپ تو مل دیں ایک تو آپ یتیمہ دا بڑا خیال رکھ دے سن یتیمہ دے صرف تیات رکھ دے سن اس وقت ہے کہ یتیم دی اصل ضرورتیں ہوئی ہیں کھاندے پیدے کردے یتیم بچے دے بھی یہ ضرورتیں کہ کوئی انہوں اس طرح پیار کرے کہ جو دا باب زندہ ہوتا تو اس طرح انہوں پیار کرتا تو اس طرح گلے لاوے جس طرح باب زندہ ہوتا تو انہوں گلے لاندہ پھیک ہوئی نہیں لیتا اس طرح بڑھیا بیوہ اورتا انہوں کوئی جوان منڈا جاکر ہر دوسرے چوتھے دن دوسرے چوتھے دن جاکے پوچھتا رہو احمد جی کوئی کام ہوئی تا دس ہو یہ خدمت ہے نا پیسہ ایدیب چین لگتا آج دی بیوہ نہ سمجھو جیدی جیبیت دو کریڈٹ کارڈ ان تین بینکہ دے کارڈ ان ڈیبیٹ کارڈ گھڑی بھی چلانی انہوں آن دیئے دو ٹیلی فون بھی ہے نو دے گول اوہ نہیں اوہ آج تو پنہ سو سال پہلے دی بیوہ دا خیال کرو سمجھو جنہوں حفظ خدیجہ نے لگا ہو گیا حفظ خدیجہ نے اپنا سارا کارڈ جڑا ان کے اطاڑا کر رہے ورتو آپ نے ورتنا شروع کرتا پر ایک دن محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پریشان جگہ کار تشریف لے آئے تو کارڈ انہوں نے پوچھایا کی کل خیرے تو اسی کچھ ذرا پریشان جگہ لگ رہے تو فرمایا کہ میں بارکم رہا تھا ایک کافلہ لنگیا بہت پیدا حال سی ہونا تھا بچے پکھے تھا انہوں نے تنتے کپڑے نہیں سن میں سوچ رہا تھا کہ میرے کل بھی کوئی پیسے چار ہون دے تو میں انہوں نے مدد کر رہا حضرت خدیجہ بنت خویلت رضی اللہ تعالی آنہا نو فوراں احساس ہویا اوئی میرا خامتان دیاندار بندہ ہے اے میرے اجازتنا میرا مال ورت رہا پر میرے مال نو اپنا نہیں سمجھ دا انہوں نے مکید سردارہ نو بلایا تو انہوں نے کیا تجھے سارے گواہ رہو کہ میں اپنا سارا مال اپنے خامن محمد بن عبداللہ نوحبہ کرتا اے کیا گیا ہے اللہ نے تانو تنگ دست بایا تے غنی کرتا جنہی ستویں آیتیں اللہ نے تانو دول پایا دول جڑا ہے اے دول لیندہ واحد ہے جڑا سی پہلی سورت دے سورت فاتحیج پڑھ کے آئے ہر نمازج پڑھ نے کہ یہ اللہ سنفدہ راستہ دخواہ انہوں نے لوگوں دا راستہ جنہیں تے توں انعام کیتا جنہوں نے توں انعام دیتا جڑے نہ تیرے غصے دا نشانہ بڑھیں تیرے غضب دا نشانہ بڑھیں تے نہ ہی وہ دول ہوئے گمراہ ہوئے پٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ایک گواہی دیں دیئے وڈے تو وڈا دشمن بھی آپ تے اے الزام نہیں لگا سکیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھی کسی بہت نو سجدہ کیتا ہے یہ دا مطلب کی ہے کہ مذہبی طورتے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن تو صدی راستے تے سا دو آل دا مطلب کیوں اندھا ہے ہو بھی سمجھ لو کہ کوئی بندہ انہیں قرآن اکیڈمی آنا ہے یعنی قرآن اکیڈمی کوئی میر روڈ دیتا نہیں یہ تندر کر کے سعید کرنی دے کوئی شہروں آندہ بندہ یا بارلے شہر تو آندہ ہے وہ گلیاں دے بیچ کدھی سجے مڑ گیا کدھی خبے مڑ گیا کدھی صدہ لان گیا اگو جا کے پتہ لگا نہیں پچھے سی جنہوں تک انہوں صدہ راستہ پتہ نہیں لگ دا اوہ تک کو دعال لے ہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب پہلے دن تو اللہ نے صرف پکار دیں اللہ دی عبادت کر دیں اس لحاظ نہ لتا ہو صدہ راستہ سے پہلے دن پھر دعال کیوں کیا ہے اے دعال جدا سی انسانی خدمت دے لیاز نہ سی کہ آپ نے پہلے مال تو بغیر خدمت کی تھی کیتیمہ نے صحت آتھ رکھیا بڑھیان بیوہ عورتان دی خبرگیری کی تھی تے پھر حضرت خدیجہ نے جو تو مال دیتا تو وہ مال خرج کرنا شروع کرتا پر جلدی محسوس ہویا کہ نہیں ایک کلیاں کرندہ کم نہیں حلف الفضول نامی مکہ دویج ایک تنظیم سی جو آنا دی آپ وہ دے شامل ہو گیا ایک ہی تنظیم سی ایک انڈیسٹی کے لیے اسی وہ کھانوں کھانا کھو آوان گے جو دوں بھی کوئی مدد واسے بلائے گا اسی ہوتی مدد دوں پہنچان گے تو ظالم دا ہاتھ بھی رکان گے ایک ہون یہ تنظیمہ آج بھی اینہ سی رضاکار تنظیمہ کہنے ہیں ویل فیر آرگنیزیشن کہنے ہیں آج بھی موجود ہیں بہت کم کرتے ہیں اینہ دی یہ تو اسی دیکھو کہ کنہ کم کرتے ہیں او دا اندازہ اس تو لگاؤ کہ ساڑے اس شہر دے وچ آج سیلانی ہے یعنی صرف ایک فیصلہ بات دے وچ سیلانی روز کے نیزار بندیاں نو کھانا کھانا دا اور ایدی ایدی ٹرسٹ دے تیت روزانہ لکھانو کھانا 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 دا پر پوکو تے دیوتے ہیں اے ہو جی تنظیمہ بڑی ہیں قابل رحم ہوتی ہیں بہت کم کر دی ہیں پر ہوتا حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا اگر تسی اے ہو جی تنظیم دے دفتر جاؤ تے پہلے اوٹ چارٹ لگے ہونے سن ہونڈ ڈیجللس پلے ہوندہ ہے کنی ساڑی تنظیم دو ہزار اکیچ بنی تے دو ہزار ایک دے وچ دو سو بندیاں نو کھانا 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 اگلے سال ساڑا کم کھلر گیا اسی ہزار بندیاں نو کھانا 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 ہونڈ میرے بھر کا ایک عام بندہ وہ بہت امپریس ہوئے گا بڑا متاثر ہوئے گا اچھا وہاں کہا کہ میرا بھی سبالو پر جڑا بندہ ذہین ہوئے گا جڑا بندہ سیانہ ہوئے گا وہ پریشان ہو جائے گا دیکھ کے ہیں پہلے سال دو سو پک کھسان اس تھاں تے تے ہونڈ لکھا ہو گئے توڑا پڑا جاؤ گئے یہ تک کم خراب ہو رہا ہے پوکھ ود رہی ہے غربت ود رہی ہے اس نہیں ظالم دا ہاتھ روک آنگے ایک غلط فہمی ہوندی رہاں دی بندنوں کہ اگر کچھ ظالم مارتے جانا تو شاید ظلم ختم ہو جانا جو دو ایران دے چاہے انقلاب آیا تے امام خیمینی صاحب نے بہت سارے گاٹے لاتے تے ساڑے بندیاں دے موہ تو بھی آگیا کہ ایک خیمینی پاکستان جو بھی آجا ہوئے نا تے دو چار گاٹے لاتے ہوئے تے شاید ظلم ختم ہو جائے گا نا 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 ظالمانوں مارتنا ظلم ختم نہیں ہوندہ کدی نہیں ختم ہوندہ تُسی چار ماروگے دس پیدا ہو جانگے دس ماروگے تے پنیا پیدا ہو جانگے نا پکھیانو کھانا کھواننا وہ ختم ہوندی ہے نا ظالمانو مارننا ظلم ختم ہوندہ ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ دنیا دا ذہین ترین بندہ سے صلی اللہ علیہ وسلم توڑا ہوں کس نے نہیں سے پتا لگنا کہ ایک ہی ہو رہے ہیں لہذا آپ پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کے مکہ دی سب تو مالدار خاتون سی خدیجہ تَدِ اللہ وَنَا تک کاروی سونا کارونا ہے رامدے کارونا ہے تے پھر اوہ کاروالی جو دوں خدیجہ جیسی بیوی ہوگا کاردے بیچ تے انہوں شڑ کے جاننوں کے دا دل کر دا اللہ سوائے عیدے کے اندب بتا بہت پریشان ہوئے آپ پریشان ہو کے ایک غار سی مکہ دے ویچ ایک پہاڑ دے ہوتے کو ہزار فٹ اچھا اوہ دیتے جا کے آپ بے جاندے تے ست ست ہفتے گزار لیندے ہوتے بخاری دی روایتے کہ جو دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر چالیس سال دے قریب ہوئی تے آپ نو تنہائی بڑی چنگن لگ رہاں پڑی تے آپ غار حراج چلے جاندے تنہائی اختیار کر دے اور اُتھے عبادت کر دے حدیث دی شرح لکھن والے آنے اس سوال کھڑا کی تا کہ قرآن شیف آیا نہیں سی نماز آئی نہیں سی تے کیڑی عبادت کر دے ہیں سنہا آپ تو انہیں کیا کہ آپ دی عبادت دی نویت غور و فکر سے اگلا سوال کیا دا غور و فکر آپ نو مکہ دا عام کافر جاندہ سی کہ اللہ نے ای اس کائنات نو پیدا کیتا قرآن شیف جی کئی دفعہ سی پڑھ کے آئے ہیں لَإِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بَالْعَرْض اے پیغمبر اگر سوئے انہوں پوچھو کہ اسمانہ تے زمین نو کی نے پیدا کیتا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو لازمان کہنگی اللہ نہیں پیدا کیتا تے مکہ دا عام کافر جاندہ سی تے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب کسہ نہیں سن جاندے آپ نے دے کسی بتنوں سجدہ بھی نہیں کیتا باقی تے سجدہ بھی کر دے سن بتانوں فکر دا غور و فکر کر دے رہے ہیں سن آپ دی چالی سال دی زندگی اس بلدی گواہی دیں دیے کہ آپ جس چیز دے بارے غور و فکر کر رہے ہوں گے وہ یہ ہوئے گی کہ یا اللہ میں بغیر پیسے ہیں تو خدمت کیتی تیرے بندیاں دی مزا نہیں آیا میں خدیجہ دے پیسے ہیں خدمت کیتی مزا نہیں آیا میں کلیاں خدمت کیتی مزا نہیں آیا تو میں حلف الفضول دے پلیٹ فارم دے خدمت کیتی مزا نہیں آیا یا اللہ میں نے راہ دس کہ میں ظلم کس نہ ختم کرنا زمین تو میں پک کس نہ مقاما تو میں غربت کس نہ ختم کرا میں عدل کس نہ قائم کرا تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دیتی وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدًا اللہ نے تانو راہ لبنیاں پایا تو پھر رستہ دخالتا وہ رستہ کیسی اقرع بسم ربک اللذی خالق آرہی اگے صورت کہ پڑھ اپنے اس رب دے نام تو جنہیں پیدا کیتا مقیدے لوگ اللہ نو خالق تا مندے سن پر رب نہیں سن مندے اُتھے پہنچا گئے تو انشاءاللہ یہ دفعات کرانگے رہ گی کل پناہ دین دی جو دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھلے آئے پہلے تھا اپنے حضرت خدیجہ نہ ذکر کیتا اپنے دو سعود بکر نہ ذکر کیتا خدیجہ اپنے پتریر ورکہ بن نوفل کو لے کے گئے یہاں اوہ حق دی تلاس دی جو حیسائی ہوئے سن یعنی کرشی ہونے دے باوجود اس وقت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے پیغمبر حضرتی سالیہ السلام سن تے اوہ ہی اصل دین سی اوہ حیسائی ہوئے سن اوہ نے پچھان گئے اوہ نے کہا تے یہ تاں جڑا تیرے کو لائے اے اوہ ہی فرشت ہے جڑا موسی تے آیا سی تے فلانے تے آیا سی تے فلانے تے آیا سی اللہ نے تنہوں اپنا نبی بناتا ہے کاش کہ میں زندہ رما تیرے نال تیرا ساتھی بنا کہ جدوں میں تیرا اس وقت ساتھ دیا جدوں مکہ آلے تنہوں مکہ چکڑ دیں گے دھوزوزہ سب نے پریشان ہوگے پوچھے اچھا ہاں اسٹرہ ہی ہوئے گا اللہ تعالی نے مندوبست چیزا کہتا ہے اسی بڑا پکا کہتا ہے میں سمجھنا کہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسرہ پناہ دیتی شاید عبداللہ بھی زندہ ہوندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا باپ وہ بھی اسٹرہ نہ کسا تھا اسی پنڈا تھا وہاں جو خاندانی نظام ہوندہ ہے تیخ خاندانہ پہنچ اصل ہوندہ ہے پیو اصل نہیں ہوندہ پیو دی نہیں چل دی پہنچتے چل دی ہوندی ہے تیخ شاید عبداللہ بھی وہ نہ کسکتا اور شاید عبداللہ بھی ہونا کسکتا اللہ ہی جاندہ نا تو اللہ نے اگر عبداللہ بھی چکلیا عبداللہ بھی چکلیا عبداللہ بھی چکلیا تیخ ابو طالب نو خاندان دا سر برا رکھیا اے اللہ تعالی دا انتخاب سی اور واقعی انہیں حق ادا کیتا سیرت نو سمجھا نمازتے ایسی یہ پنڈا دے جڑا خاندانی نظام ہیں انہوں سمجھا گے سیرت سمجھا گے ورنہ نہیں آ دی کوئی منڈا کوئی پٹھا صدی حرکت کرے تیخ خاندان دے اندر ہوں جو دیا ہوں امار لندن پر خاندان دے باہر سارا خاندانوں دے نال کھلون دا خبردار ساڑھے منہ نو حت لایا تھا ابو طالب نے ایگزیکٹ نہیں ہے کوئی کردار ادا کی تا انہوں نے کہا خبردار ساڑھے منہ نو حت لایا تھا یعنی جب نبی پاک ساڑھا ساڑھے منہ نو حت لایا تھا جنہوں آپ تے وی دا آخواد ہوئے تھے پنجاز سال دی عمر اجہ کے ابو طالب فوت ہوئے لیکن انہیں اپنی زندگی کسے نو حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وسلم نے نیڑے نہیں آنا دی یہ اللہ دی پناہ سی یہ اللہ دی حفاظت سی جنہوں قریش تانگ آئے کن ساڑھے حوالے کار بار بار کیا گیا ساڑھے حوالے کار ساڑھے حوالے کار انہوں نے کہا نا یہ نہیں ہو سکتا وہ نے کہا تیری پور خاندان بائیکاؤٹ کر دیں گے وہ نے کہا کر دے ہو تی تین سال بائیکاؤٹ ہویا دو پاراں دے وچ تنگ وادی ادھر بھی اچھا پارا ادھر بھی اچھا پارا ادھر بھی پیرا جا ادھر بھی پیرا او دے وچ قید کرتا گیا منو حاشم نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نو تین سال دے بہ دو ماسلہ ٹوٹیا یعنی ستمے سال دے مہرم تو لے کے تے دس میں سال دے مورم تک او تو باہر آئے تے اللہ نے حفظ خدیجہ نوی بلا لیا تے ابو طالب نوی جو کام اللہ نے لانا سے جو لے لیا تے ابو طالب نوی بلا لیا اس تو بعد ابو لحب خاندان دا سورہ بن گیا حضور دا دوسرا تایا دو میں تایا سن او خاندان دا سربراہ بن گیا پینچ بن گیا خاندان دا اور اے پہلے دن تو دشمن سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زینچ رکھو اسے نہیں کیا سی طبن لگا یا محمد ٹوٹ پہنیا تو سن ایرے سے بلایا سی اگر جا کے ذکر آئے گا کہ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفادے پارتے چڑے تو آپ نے کیا کہ تو اسے سارے مر جاؤ گے مر کے دوبارہ زندے کیتے جاؤ گے مار کے تو پھر اپنے ربدے سامنے پیش کیتے جاؤ گے تو اے بدبخت نے ابو لحب نے کیا سی کوئی ٹوٹ پہنے تھا تو اے دو بھائی سن بلایا سی اللہ دے پیغمبر تھا نیک بندے سن پھر تایا بھی سی انہوں جواب نہیں دیتا پھر اللہ بولے آپ اپنے پیغمبر دے طرف ہوں ٹوٹ پہنڈ دو میں ہاتھ ابو لحب دے ٹوٹ پہوے ہو آپ میرا نبی کیوں اے سبول آپ نے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان چکڑتا ظاہر ہے مکہ ایک قبیلت ہے شہر سی مکہ یا کرشی رہ سکتا سی یا ادا غلام یا ادا کوئی حلیف آج بھی جاؤ سو دے رہ بچ تاہوں کوئی کفیل کرنا پہندا ہوتے لیڈی تاہی زمداری لیندہ ہے تاہاں تسی ہوتے نوکری کا ساتھ دے تاہاں ہوتے تسی کوئی کاروبار کا ساتھ دے تاہاں تسی ہوتے رہ سکتے اہمیں نہیں رہ سکتے تی انہیں خاندان چکڑتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چاہ سردارہ کو پناہ مانگی انہیں دیتی نہیں مکہ دے یہ تو بارشی ہی ہون دی اوٹھو چاہلی پنجاہ میل دور تائف دی بستی سی اے بڑا سید افضا مقام ہے اے تھے باغن اے تھے فسلن اے تھے ہریاوالے تھنڈا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے تھے مکہ دے سردارہ دیتی جہاں دادہ دادہ ہوتے یعنی مکہ دے ہی دوسرا سمجھ لو پینڈ شمار ہون داؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر چلے گا اوٹھے تین پر آما دی کوئی نیک نامی سی کہ یہ بڑے شریف بندن پر وڈیرہ جنا مرد شریف ہوئے اندر وڈیرہ ضرور ہون دا انہ نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کیتا اوہ پچھلے دس سال تو مکہ چنیسی ہویا پچھلے دس سال دے اندر مکہ چنیسی ہویا انہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گال نہیں سنی تکے دے کے بار کرتا تے مونیا نو کیا پندے مونیا نو کیا اوہ دی خبر لو انہ نے پتھر مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگ لوان کرتا آپ دے خشی تاری ہوئی اور آپ بہ گئے دو مونے آئے انہ نے ایتھو کچھا جات دیتا تے چکے کہتے بیٹھے تھے نا بیٹھ چل آپ دے خادم آپ نے چکے ایک باغش لے کے آئے ایتھو بن ربیہ دا باغش تھی اُتھے آپ نے پوری ہوش آئی ہے آپ نے اللہ تعالیٰ دنال مناجات کیتی ہے اللہم ایلہی کا اشکردو فقووتی وقلت حیلتی وہوانی علی ناس اے اللہ میں تنوں شکایت کرنا شکوہ کرنا میں تیرے نال اپنی قوت دی کمزوری طاقت دی کمزوری وسائل دی کمی تو لوکاں دے والے کرنے جو اللہ بنے کے دے والے کرتا ایسے دشمن دے والے کرتا جو دے ہاتھویں تو کھلے چھڑتے اس وقت ہے کہ اللہ دے پیغمبر تو وقت کیونہ یقین ہو سکتا ہے کہ جو اللہ انہاں دے ہاتھنا چھو کھلے چھڑتا تو میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے لہذا شکوہ تائف اللہ نے نہیں کیتا تو شکوہ اپنے رب نہ کیتا پھر اس شکوہ میرا شکوہ دا نہیں سی اللہ دے پیغمبر دا شکوہ سی تے نالی کیا اللہ تو میرے لہاں نراز نہیں نا پھر میں نے کوئی پرواہ نہیں اس وقت ہے کہ میں تو صرف تینوں راضی کرنا چاہنا تائف تو واپس آئے اور پھر مکیتر داخل نہیں ہو سکتے ایک شریف آدمی سی ہے مشرقی سی انہوں اپنے پیغام پہ جاکے میں نے بنا دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آجاؤ میری بناے آپ نے فرمایا کہ فارملی بنا دے تو وہ روایتی طریقے دے نال آیا اپنے چھے پترانوں مسلح کر کے لے کے آیا تھے انہوں نے کیریج اور لے کے مکیتر داخل ہویا تاکہ سارے انہوں کانو جان کہ مطم بن عدی نے محمد بن عبداللہ انہوں پناہ دیتے اور پھر انہوں نے آکے حرمی چلانوی کرتا کہ میں انہوں پناہ دیتی ہے ابو جیل نے کہا چنگی نہیں کی تھی پھر ٹھیک ہے ہن چونکہ تُو دیتی ہے پناہ اپنی روایت دے پڑے پکے سن تو پھر سسی ہوتا اترام کر اے ذرا کلنڈر زینچ لیاو ہن نبو ودہ یارمہ سال جا رہے ہیں تے ہن اللہ نے بلایا ہے میراج واسطے میراج ہوئی اللہ نے بلایا کی مقصد سی میں تا ایک کو مقصد سمجھنا اس واسطے کے پہلی وعیتے نہیں بلایا ہن بلایا کہ جس طرح کو بچہ باروں مار کھا کے روندائی آوے کیونکہ آپ دی موتے فریاد آئی سی نا چیخ نکلی سی آپ دی آنسو نکلے سن آپ دے بچہ باروں روندائی آوے بچے ہیں کلو مار کھا کے او دی ماں صرف حسنا ہاتھ کھول کے کہہ دے میرا چند صرف اُن گلے نہ لالوے تے بچے دے آنسو اتھے رک جانے تے اللہ نے بلایا اپنے پیغمبر نو اے یقین دے آنی قرآن واسطے کہ کبرانا میں تیرے نالا نبوہ دے یارویں سال رجب دی ستائیسویں رات جو رجب دا اینڈ ہو گیا دو دن رہ گا سارے اے میراج ہوئی تے پنجویں مہینے شابان رمضان شوال زی قادہ پنجویں مہینہ زی الحجدہ اللہ نے دروازہ کھولتا وہ باری کھولتی یسرب یعنی مدینہ تو آئے وہ پانچھے بندے آپ انہوں نے ملے اپنا تعرف کروایا وہ پچھان لیا انہوں نے اچھا ہے تو وہی ملوم ہونے جڑے یودی کہندے ہیں انسان آؤ یودیوں تو پہلے ایمان لے آئیے ایمان لے آئے اگلے سال بارہ بندے آئے ایک بیعت ہوئی اسے چوری نہیں کرانگے شرک نہیں کرانگے بدکاری نہیں کرانگے چوٹھا الزام نہیں لائوانگے اور چنگیاں گلنچ تاڑی آکھے لگانگے تاڑی نافرمانی نہیں کرانگے اور نالک استاد لے گئے ایتھو مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے قرآن پرانواز سے ایک سن ہو تھا بیٹھے ہیں قرآن شریف پڑھائے جا وہ صلح دے بندے نے مصب بن عمیر نے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے جا قرآن پرانواز سے خوابے پتہ نہیں کس طرح قرآن پڑھایا شیر سے لفظ ہی نہیں پڑھائے قرآن ہونا دلہنچ اتارتا پتہ نہیں کوٹ کے پہ آئے سی یا پتہ نہیں انجیکشن لاتن سے قرآن شریف دے خونچ داخل کرتا وہ شیر بن گئے مدینے لوگ کاشت کارسن یہ نا ساڑھے ہیں نا رائیں انہوں نے کامے فصل بینا ساری عدی دیکھ بال کرنا شیخ خاندہ کامے کاروبار چلانا تے راجبوت جٹ دوگر پتھان انہوں نے کام کیا لڑنا پڑھنا انہوں نے روٹینی در مدین جو جو جتا کوئی لڑ پڑھنا لین تو اسی یہ سمجھو کہ قریش جڑھ سن اے او سن لڑنا پڑھنا چودری اور مدینے لوگ انہوں سمجھے ہیں کہ انہوں کی پتہ لڑنا پڑھنا تھا اے گال آئی نا جو دو بدردے موقع تھے عطبہ بن ربیہ اپنے پتر تے پائنوں لے کے سب تو پہلے میدان چاہیا تو کیا ہو تو تین انساری صحابی مدینے آلے وہ سامنے آ گیا انہوں نے کہا تعرف کراؤ اپنا جدو انہوں نے تعرف کر آیا تو چیخ کے کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا کراستکارہ نہ لڑا کے ساڑی بیستی نہ کرا ساڑی ٹکردے بندے کڑے تے میں ادھر اشارہ کر رہے ہیں کیوں کراستکارہ سن پھر جدو قرآن انہوں نے اندر گیا شیر بند گیا تے انہوں نے مکہ دے سوراں دے مو چاہتا پاتا انہوں نے شیران دے مو چاہتا پاتا تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے وہ پیشکش لے کے آ گیا کہ اللہ دے پیغمبر اگلے سال پچتر بندے آئے تے انہوں نے کہا اللہ دے رسول تانو تاڑے خاندان والے انہیں کڑتا ہے آؤ اسی تانو متبندہ بنا نہیں اپنا جس طرح سی اپنے خاندان پیدا انہوں والے بچے ہیں دے حفاظت کرنے ہیں اس طرح تاڑی بھی حفاظت کرنے ہیں ساڑے کلا جاؤ تے اوہ جڑی سی وَوْعَلْمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا تے اخیر پناہ دین والے ہیں دی جڑی سعادت سی جڑی قسمت سی یہ جاگی ہونا دی مدینہ آلے ہیں دی کہ او اس آیت دا مصداق بنے اخیر یعنی پہلے دادا پھر ابو طالب پھر مطمئنہ دی اور آخری اللہ نے ایک قسمت جل رکھیا سی مدینہ آلے دے کہ وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دین اس سب بندوبست کتے کیتے ہیں سن یہ وہ دیکھتے ہیں بندوبست سن وَوْعَلْمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا وَوْجَدَكَ ضَالًا فَهَدَا وَوْجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا فَأَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا تَقْحَرَ اور دیکھنا تُس بھی کیتے ہیں یتیم دے تے زیادتی نہ کرنا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرَ تے منگنا لینو کدھی نہ چاڑنا سائل نو منگنا مالینو کدھی نہ چاڑنا دینا نہ دینا اے دوسری گلے نہ دینا ہوئے نہ دے سکتے ہو تو مافی منگ لو ساڑھے وڈیس رہیں کہتے ہیں بابا ماف کرو ماہی ماف کرو پایی ماف کرو لیکن چاڑنا نہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور جیڑے وی تاڑے رب دی تاڑے تے میرمانی ہوئے نعمت ہوئے وہ دا ذکر کریا کرو انہوں بیان کریا کرو کہ یہ اللہ دا فضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے صورت انشرا اے دا نامیں اور اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے پیغمبر کیا اسی تاڑے سینے نوں کھول نہیں دیتا انشرا اے صدر کہنے انسان دی طبیعت دے بچ کسے گلوہ سے امادگی پیدا ہو جاننو جدو انسان دی طبیعت کسے کمتے امادہ نہ ہوئے بڑا اسرا کوئی من دس من پار چکے ہوندہ ہونے اسرا کر رہے ہوندہ تو جدو وڈے دو وڈے کمتے انسان دی طبیعت اب آدھا ہو جائے اسرا مرومت جسرا ایک کاخذ چکے ایک کاخذ دا ٹکڑا چکے تھوٹے لے کے جا رہے ہیں اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا اسی تاڑے سینے نوں کھول نہیں دیتا تاڑے جمادگی پیدا نہیں کرتی وَوَضَانَا عَنْكَ وِذْرَكَ اور تاڑا پار تاڑے تو ہٹا نہیں دیتا اَلَّذِي أَنْقَضَ ذَهْرَكَ اَوْ پار جیڑا تاڑی کمر توڑ رہے اسی تاڑا لکھ توڑ رہے اسی پار وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور اسی تاڑے ذکر نوں تاڑے بسے بلند کیتا یعنی جنہ ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اچھا ہویا ہے اوکی صدای بھی نہیں ہویا فَإِنَّا مَعَلْ عُسْرِ يُسْرَن کوئی بھی آسانی تنگی توباد آن دی ہے اِنَّا مَعَلْ عُسْرِ يُسْرَن تے کوئی بھی آسانی تنگی توباد مل دی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَب تے جدہوں میں فارغ ہو جاؤ تے پھر چک جاؤ اللہ دے سامنے اے اے سے مضمون دی آیت اخیر تے پھر آئے گی صورت صورت نصر دے وچ کہ اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَاتْ جدہوں اللہ دی مدد آجاوے تے فتح مل جاوے وَرَعْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِلِ اللَّهِ اَفْوَاجَ تے تُسْرِ لوگا نو فوجاں دی فوجاں لوگا نیا دین دے داخل ہونے دیکھ لو فَسَبِّحْبِحْمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْهُو فِي تُسْرِ اپنے رَبْدِ حَمْدِ تَسْبِحْمْدِ تَسْبِحْمْدِ کی کیا کریا کرنا اور عُدْهِ قُلُو بَخْشِش مگیا کرنا اِنَّهُ کَانَ تَوَّابَ او بڑا تَوْبَةَ قَبُول کرن وَالَا اتھے جیساں کیا جارہا ہے کہ جو تم فارغ ہو جاؤ تو فیر پہ جاؤ سجدے وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبُ اور اپنے رَغْبْ رَبْوَل راغب ہو جاؤ اپنے رَبْوَل پوری طرح متوجہ ہو جاؤ اس حدی عام روایت ہے یہ تو ہون پرائیویٹ سیکٹر آیا تو سرکاری ملازم جو تو ریٹائر ہوندیں تو انہوں نے پھر کانٹریکٹ سے کوئی جاب مل جان دیئے لیکن پہلے کیسی کہ بندہ کو ریٹائر ہوندہ سے چلو جو انہوں نے اللہ اللہ کرنا ہونو اللہ اللہ کرن جو کا چھڑیا ہی نہیں ٹی وی جڑا ہے وہ سو سو چینل کردے بندے بندے جڑے ہیں رو بیٹھ کے ریموٹ لیا کے تھے ٹی وی دیکھ رہے حالانکہ بندہ جا رہے ہوندہ کبرہ لے پاسے پر وقت ہوندہ وہ اللہ اللہ کرن دہ لیکن ہون سانو اللہ اللہ کرنے بھی نصیب نہیں ہوندی اللہ تعالی سانو اپنے والا ساڑی تو وہ جو کراؤے بسم اللہ الرحمن الرحیم و تینی وجہ زیتون اے سورت تین ہے تین کہنے نا انجیرنو و تینی وجہ زیتون انجیر دی قسم تے زیتون دی قسم و توری سینین تے تور پار دی قسم و حاد البلد الامین تے اس امن والے امانت والے شہر دی قسم ایک قسمہ کس گلتے کھا دیاں گئی ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم جسی انسان نو بڑی چنگی صورت اور آرہ تقویم دے اندازے دے اتے پیدا کیتا ہے قسم دا فائدہ کیوں دا ہے کسی دی جو نوصی اللہ دے قسم کھانے تو اوہ دے اللہ دی عظمت تے اوہ دی گوائی پانے کہ اللہ گوائے کہ میں جنہی گل کہہ رہے ہوں صحیح خدا دی قسم لیکن جو تو اللہ قسم کھاندہ ہے تے اللہ تو کوئی وڑھاتا ہے نہیں اوہ گوائی دیندہ ہو دی جتے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی ساڑھے نو سو سال اوہ تے انجیر دے درخ سن تیران دے تیر اوہ گوائی دیندن حفدیس علیہ السلام فلسطین دے وچ گزرے اور آج بھی فلسطین دا زیتون سب تو ودیہ اوہ زیتون دے درخ گوائی دیندن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مشاہدہ کوئی تور نہ کیتا اوہ دی بھی گوائی ہے اور اے مکہ شہر امن والا انہیں اللہ دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا اس سارے گوائی دیندن لقد خلق رہن انسانا فی آسانی تقویم کسی انسان نو بڑے بہترین ساخت صورت اور اندازتیں پیدا کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان نو ایک مرکب وجود بنایا اے دا جسم جڑے ہیں پورا پورا ہیوانیں خون باقی جانوران ترہاں اے دیوچوی ہے باقی جانوران ترہاں اے دیوچوی ہے اللہ نے دل رکھے ہیں اے دیوچوی دل رکھے ہیں انہاں جگر رکھے ہیں اے دیوچوی جگر رکھے ہیں کلیجہ اس میں جو دے جاتاں گردی اندازçar نظام رکھے ہیں جمید گردی رکھے ہیں جانوراناں وقان دیتی ہیں انسان رو کان دیتی ہیں انہاں دے کانے سننندہ کو نظام ہے سوڑے دیوکانے لیکن اگر انسان دا سے ایک سوفٹ ویئر منی ہے کہ انسان دے اندر جڑا سوفٹ ویئر ہے اوہ دے ویچ کچھ چیزیں پائیں ہیں پوکھ لگ دیئے انہوں پیاس لگ دیئے نظر کدھر نہیں آنے پوکھ لیکن لگ دیئے پیاس نظر نہیں آنے کدھرے پر لگ دیئے شیوہ تو انہوں آنے دیئے سارے گواہ ہیں ایسی پر کتھوں آنے دیئے غصہ انہوں آ جاندہ ہے پر سان پتہ نہیں کتھوں آنے دیئے تو ایک یہ نہیں سوفٹ شخصہ یعنی ہوں کمپیوٹر دی اسطلاج میں گل کر رہے ہیں ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر ایک سوفٹ خواہشہ ہے ہیوان چھے پیدا ہوں دیئے ہیں انسان چھے بھی پیدا ہوں دیئے ہیں لیکن انسان دبیچ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی سوفٹ ویئر انسٹال کیتا ہے بہت بڑا جڑا اس خواہشہ نو کنٹرول کر دا پک لگ دی ہے انسان نو پر انسان نو کھانتے مجبور نہیں کر سکتی پیاس لگ دی ہے پر پین نو مجبور نہیں کر سکتی شہوت آن دی ہے پر انسان شہوت اچھ باگل نہیں ہوندہ کنٹرول ہے اور پھر اللہ نے اسے انسان دا جڑا سوفٹ ویئر بنائے ادھو اگروہ بھی پائی ہے او نیکی بھل کھچ دی ہے تے اے جڑیاں ہیوانی سوفٹ ویئر ہے انسان نو برائی بھل کھچتا ہے اللہ نے انسان نو بیلنس کر کے پی جایا او سارا کنٹرول اسے انسان دے بھی دیتا ہے انسان سوفٹ ویئر دے وچ یہ کس تین سوفٹ ویئر وریم منی ہے ایک انسان 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 دا سوفٹ ویئر ایک ہیوان دا سوفٹ ویئر اور ایک رو دا سافٹ ویئر لیکن کنٹرول و انسانی سافٹ ویئر کردہ جیڑے جانور بن جاندے ہیں اس دنیا دے ویچھو انہاں تے وہ ہیوانی سافٹ ویئر غالب آ جاندہ اور جیڑے نیکی درستہ اختیار کردے ہیں انہاں تے وہ روانی سافٹ ویئر غالب آ جاندہ تو ایک جیناں دی قسم کھا دی گئی ہے انہاں نے اللہ دے بہترین مندیاں نو دیکھیا انہاں نے دیکھ کے اندازہ ہوندہ ایک گواہی دین دیں کہ انسان ورگی ودیہ شیعہ ہے ہی نہیں کوئی ہے لَقَدْ خَلَقْنَا نِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیم سُمَّا رَدَدْنَاوُ فَيْسِنُ سُرْتِتْتَا اَسْفَلَ سَافِلِينَ تھلڑے ہیں چومی سب تو تھلڑا یعنی ہیوان ہیوانہ چومی سب تو گندہ ان جدو انسان ڈنگر بن جاوے تے سارے ڈنگران پیچھے چھڑ جاندہ اے غصے دے کابو آجاوے تے اونٹ نو پیچھے چھڑ جاندہ اور جے شیبت ہے تے غالب آجاوے تے باندر نو تے سور نو پیچھے چھڑ جاندہ سب تو بڑی گا لے کے جانور کل تو اللہ تعالی نے طاقت نہیں سی دیتی او دے تے اندر سوفٹوئر اللہ نے لائے نہیں سی کہ جنہاں اپنی خواہشان دے کنٹرول کر سکتا سی انسان نو اللہ نے دیتا سی لیکن انسان اپنے آپ نو آپ اپنی خواہشان دے مگر لا دیندہ ہے تے پھر ڈنگران تمہیں پیڑا ہو جاندہ ہے اگل سکرانشیفیچ کئی دفعہ گئی گئی دوسری لفظہیں کہ انہاں کل دل ہیں انہاں سوچ دے نہیں اکھا ہیں انہاں دیکھ دے نہیں کان ہیں انہاں سن دے نہیں بلکہ انہاں تمہیں گئی گذرین انہاں تمہیں کٹیین ہاں سوائے انہاں دے جڑے ایمان لے آنٹ تے چنگے کام کرن فلاہم عجر غیر ممنون تو انہاں واسطے نا ختم ہونوالا عجریں چھا تسی فرق دیکھ رہا ہے انہاں مکہ دے بچ محمد بھی سن ابو بکر بھی سن عثمان بھی سن علی بھی سن جنہاں تا انہاں کوئی پیڑی گل کدرے نظر ہی نہیں آن دی تو اس سے مکہ چبولاب بھی سی اوٹھے ولید بن مغیرہ بھی سی اوٹھے عمیہ بن خلف بھی سی گندے لوگ نظر آنا نا فرق تا انہاں لیکن ایتو سارے مندیوں کے بادشاہ کونے ہیں تھے بادشاہ تا اللہ ہے تو اگر اللہ جڑا ہے اپنے نیکہ نو نواز نہیں سکتا تو اپنے بریاں نو سزا نہیں دے سکتا وہ کہتا کہ گلی گلدہ بادشاہ پھر ہو کم سے کم کم آنگے کہ چنگا بادشاہ نہیں پھر فما یکذبوکا بادو بیدین اس دنیا دے بجتا اللہ نے نظام ایسا بنا ہے کہ برے برائیاں کر کے چلے جائیں دیں کوئی پوچھتا نہیں انہوں ایک بم تماکہ کر کے وی بندے مار کے ایک بندہ جڑا ہے اپنے آپ بھی مر جا بھی نال تو انہوں سزا تا نہیں ملی اللہ دی بادشاہی تفہ بڑی کمزور ہوئی نہیں فما یکذبوکا بادو بیدین اس سارا کچھ دیکھ کے فرق تانو کیڑی چیز مجبور کر دی ہے کہ تسی بدلے دے دن نو قیامت والے دن نو چوٹھا سمجھو علیہ صلی اللہ بی احکم الحاکمین کیا اللہ سارے حاکمہ تو چنگا حاکم نہیں سارے حاکمہ تو بڑا حاکم نہیں یہ کوئی مجرم جرم کر کے حکومت دے تھا ہوں بچ جاوے تفہ بڑا کہتا ہی حکومت ہوئی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایجاکم بالآیات و ذکر الحکیم موسیقی موسیقی